ادالت کو پیش کی اطلاع دیے بغیر فوجی ادالت پین ٹرائل شروع نہیں ہوگا ملیٹری کوٹس کے خلاف ترخواستوں پر آج کی سماد کا تحریری حکم نامہ جاری ادالتی حکم کے مطابق ملزمان کو پسند کا وکیل کرنے کی سہولت دینے کی جقین دہانی کرائی گئی یہ بھی جقین دلایا گیا کہ ٹرائل کے دوران ملزمان کے بکلا اور اہل خانہ موجود ہوں گے سیول ادالتوں کی طرز پر شواہد ریکارڈ کرنے کی جقین دہانی اٹرانی جنرل نے یقین دلایا کہ کسی ملزم کے خلاف سزائے موت کا کیس نہیں ادالت نے مزید ثبات یکم اوگست تک ملتوی کر دی وزیراعظم نے عام انتخابات اور نگران سیٹپ پر مشاورت کے لیے مسلم لیگ نون کی پانچ رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل لے دی آیاز صادق، ساد رفیق، خواج آسے، فحسن اقبال اور اسحاق راپا مشتمل کمیٹی اتحادیوں سے اس عاملی کی تحلیل کی تاریخ اور نگران وزیراعظم کے ناموں پر مشاورت کرے گی وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کو بھی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹی براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہیں گی مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا، میرے لیڈر صرف نواز شریف ہیں اگر زندگی میں کبھی مریم نواز کو قیادت سوم بھی گئی تو کنارہ کشی اختیار کروں گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کی بول نیوز کے پرگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو مزید کہا پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار تمام سیاسی جماعتیں ہیں نیب ایک ڈکٹیٹر نے بنایا جو ہمیشہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوا مکمل پرگرام کچھ دیر بعد دیکھئے صرف بول نیوز بار مزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ سدارت سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹریشن کاؤنسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسی مریر بیفاقی وزراء اور اسکری حکام کی شرکت اجلاس میں خلیجی ممالک اور چین سے سرمایہ کاری کے معاملات پر غور ذرات آئی ٹی اور مادنیات کی شعبوں سے متعلق سرمایہ کاری پر بھی غور اجلاس میں اگزیکٹیف کمیٹی کی جانب سے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا قائم اور آئی ٹی پر فوکس انتہائی سمجھداری کا فیصلہ دوہزار چودہ میں پاکستان کی بیاسی فیصد آئی ٹی ایک سپورٹس اگزیکٹ کرتا تھا اب معاشی انقلاب کیسے آئے گا پاکستان تین سال میں پچاس ارب ڈالرز کیسے کمائے گا بول کی کوچ شیئرمن شریف شیخ نے فارمولا بتا دیا کہتے ہیں ایسی پولیسیز بنائیں کہ آئی ٹی کی انٹرنیشنل کمپنیز ہیومن ریسورسز کے لیے پاکستانہ پروڈکٹس جہاں بنائے اور دنیا بھر میں بیچے دوسری پولیسی آئی ٹی سرویسز اور پروڈکٹس بنانے والے پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے کراچی کی مختلف علاقوں میں بارش گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جوان پاور ہاؤس نالے کا پانی رہائشی آبادی میں داخل ہو گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا کئی جگہوں پر فیڈر سٹریپ کر گئے بجلی کی فراہمی معتل بلاول بھٹو کا سندھ میں بیس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کہتے ہیں متاثرین کو ایسے گھر بنا کر دیں گے کہ دوبارہ سلاب سے نقصان نہ ہو لڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کس سندھ سے انقلاب شروع ہو رہا ہے پورے ملک کے مسائل حل کریں گے اسلامبات میں بیٹھے لوگوں کو غریبوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں پیٹرولیم ہرتال کا خطرہ آرزی طور پر ٹل گیا پیٹرولیم ڈیلرز اور وزیر مملکت مصندق ملک کے درمیان مذاکرات میں پیش شف پیٹرولیم ڈیلرز نے تحریری شکین دہانی کے بعد ملک گیر ہرتال دو دن کے لئے مواخر کرنے کا اعلان کر دیا وزیر مملکت نے کمیٹری تشکیل دیتی جو ڈیلرز کے مارجن کو حتمی شکل دے گی مذاکرات کا حتمی راؤنڈ ارتالیس گھنٹ آباد ہوگا پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ایس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لے پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاونٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شیٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا خلی ہے گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی